ہیلو دوستوں اس وقت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں آج میں لوگ نئی یونٹ اسٹارٹ کرنے والے جس کا نام ہے ایٹومک ریڈی آئی سر کیا نام ہے ایٹومک ریڈی آئی بہت آسان ہے بلکل سر آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سر ریڈی آئی کیا ہوتا ہے سر جی ہم نے ریڈی اس تو سنا تھا ریڈی آئی نہیں سنا ہم نے سر جی ریڈی آئی بتائی ہے کیا ہوتا ہے بھئی یہ ریڈی آئی پلیورل بڑھڑ ہے ریڈی آئی کا مطلب ہوتا ہے ترجہ کیا ہوتا ہے ترجہ آپ نے ترجہ کیا ہوتی بھئی ہم نے یہاں پہ بنا دیا ایک سرکل بنا دیا کیا بنا دیا بھائی سرکل جی اس کا کیا ہوئے گا سینٹر کیا ہوئے گا سینٹر کے اندر سے یعنی سینٹر سے سرکم فریس مطلب پردی تک کی دوری کو ہم لوگ کہتے ہیں ترجہ یہ اپنے بیسک لیبل پر اچھا ہے ایک دو میں سکھا دیا جاتا ہے کہ پرکار لیا دوری وری جو دوری وری بھائی ریڈیس یعنی ترجہ ہے ٹھیک بھائی لیکن اگر ہم لوگ دھان سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایٹومک ریڈی آئی کس کی بات کر رہے ہیں ایٹومک ریڈی آئی ایٹومک کا مطلب کیا پہلے تو آپ کو ایٹومک سمجھنا پڑے گا ایٹومک کا مطلب ہوتا ہے ایٹم ایٹومک کا مطلب کیا ہوتا ہے ایٹم ایٹم مانے پرماڑو ایٹم مانے پرماڑو تو لیو بھئیہ جے ہے پرماڑو تھوڑا پرماڑو کے بارے میں بتاتے ہیں پرماڑو کتنے بھاگوں سے ملکے بنا ہوتا ہے دو بھاگوں سے ملکے بنا ہوتا ہے ایک بھاگ کہلاتا ہے پرماڑو کا نابک یعنی نیوکلیس دوسرا نابک کے چاروں طرف کا وہ چھتر جس میں الیکٹرون چکل لگاتے ہیں نیوکلیس کے اندر رہتا ہے پروٹان نیوٹران اور چکر کون لگاتا ہے الیکٹران چکر کون لگاتا ہے الیکٹران تو بھئیہ پرماڑوں مانے ایٹم تو سب لوگ یہاں دیکھئے بھائی یہ ہے نیوکلیس یہ ہے باہر والا شیل جس میں الیکٹران چکل لگا رہا ہے جسے کہیں گے ویلن شیل کیا کہیں گے ویلن شیل تو نیوکلیس سے ویلن شیل تک کی ڈسٹینس کو کہتے ہیں ریڈیس یعنی نابک سے کنارے تک کی ڈسٹینس کو سہیو جی کوش تک کی دوری کو ہم لوگ کہتے ہیں نیوکلیس کی نیوکلیس سے مطلب کنارے کی ڈسٹینس یعنی ریڈی آئی مطلب ریڈیس کہتے ہیں لیکن اب کچھ دکتیں آئیں لوگوں نے کہا کہ الیکٹران جو ہے وہ سلٹین نہیں ہوتے ہیں جب سلٹین نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ریڈیس بدل بھی سکتی ہے اس کے لیے کچھ ڈیفنیشن دے دی گئے جیسے بانڈر والز نے اپنی ریڈیس بتائی دوسرا سمجھاتے ہیں دیکھیں کیا لگا ہوا ہے کسی ایٹم کے نیوکلیس سے اس کے ویلن شیل کی ڈسٹینس کو ایٹومک ریڈیس کہتے ہیں یعنی کسی ایٹم کے نیوکلیس سے اس کے ویلن شیل تک کی ڈسٹینس کو ہم لوگ کہا کہتے ہیں ایٹومک ریڈیس کہتے ہیں پرنتو کونٹم میکنکس کے ایکارڈنگ الیکٹرون کی پوزیشن سرٹین نہیں ہوتی کبھی کبھی الیکٹرون نیوکلیس کے پاس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی الیکٹرون نیوکلیس سے دور ہوتے ہیں اس لیے ویلن شیل تک کی ڈسٹینس بھی سرٹین نہیں ہوتی اتا ایٹومک ریڈیس کے لیے کچھ ڈیفنیشن لیکن جب کونٹم میکنکس میں سٹیڈی کی گئی تو پتتلا کی الیکٹرون کبھی نیوکلیس کے پاس ہوتے ہیں کبھی دور ہوتے ہیں تو ریڈیس تو پھر بدلنے لگے گی تو کچھ ڈیفنیشن دی گئی پہلی جو ڈیفنیشن دی گئی اسے کہا گیا وانڈر والس ریڈیس کیا کہا گیا وانڈر والس ریڈیس کیا ہے بھائی سالیڈ اسٹیٹ میں کسی ایلیمنٹ کے دو مولیکیول کے نیوکلیس کے بیچ کی دوری کے آدھے بھاگ کو وانڈر والس ریڈیس کہتے ہیں کیا مطلب سر جی سمجھائیے لیو بھائی مالیا ایک یہ ہے ایک یہ ہے دونوں کے نیوکلیس کے بیچ کی دوری کا آدھا بھاگ یہ دیکھئے کیا کہا کسی ایلیمنٹ کے دو مولیکیول لیو بھائی یا دو مولیکیول کے بیچ کی دوری کہ آدھے بھاگ کو ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں radius تو یہی لگ دیا k20 کی دوری کی آدھے بھاگ کو wonderwall radius کہتے ہیں x-rays x-rays کی help سے اس distance کو گیاد کیا جا سکتا ہے جیسے کلورین ایٹم کے لیے wonderwall radius کا مانگتا ہوتا ہے 1.80 angstrom کتنا ہوتا ہے 1.80 angstrom دوسری ہوتی ہے covalent radius کونسے radius ہوتی ہے بھائی covalent radius یہ کیا ہوتی بھائی یہ لیجئے کسی element کے molecule میں single bond سے جڑے دو ایٹمز کے nucleus مال لیا single bond سے دو ایٹمز جڑے ہوئے ہیں لیجئے سر single bond سے جڑے ہوئے ہیں دو ایٹمز کے nucleus کے بیچ کی دوری کے آدھے بھاگ کو یہی لکھا ہوتا molecules میں single bond سے جڑے دو ایٹمز مال لیا یہ hydrogen 1 ہے 1 اور hydrogen ہے 2 نو ملے تو بنے گا H2 یعنی hydrogen molecule تو nucleus کے بیچ کی distance کے آدھے بھاگ کو covalent radius کہتے ہیں اسے nucleus اور valence shell کے بیچ کی distance کے برابر مانا گیا ہے تتھا قائم میں نابتے ہیں angstrom میں نابتے ہیں اسے بھی x-rays کی help سے calculate کیا جا سکتا ہے جیسے اگر ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں تو ہم نے بنا رکھا کہ یہ دو مال لیا single bond سے جڑے ہوئے ہیں کون جڑے ہیں ایک CL ہے ایک اور CL ہے دونوں بھئیہ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سر ان کے nucleus کے بیچ کی یہ distance ہے اور اس کا جو آدھا بھاگ ہے وہ یہ والی distance کہلائے گی wonder wall radius sorry covalent radius کیا کہلائے گی covalent radius پوری distance ہے بھئیہ 1.99 اس کا اگر آدھا کریں گے تو دو سے بھاگ دے دیں گے کسی کا بھی آدھا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دو سے بھاگ دے دیتے ہیں مال لیا 10 کا آدھا کرنا تو دو سے بھاگ دیا کتنہ آئے گا پانچ آئے گا تو آدھا کر دیا یعنی 0.99 angstrom ہوگی covalent radius اور تیسری ہوتی ہے atomic radii کاؤنسی ہوتی ہے بھائی atomic radii in periodic table یہ تیسری نہیں ہے سر دو ہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کتنی radius پڑھی دو پہلی کاؤنسی پڑھ لی wonder balls دوسری کاؤنسی پڑھ لی covalent radius اب ہم لوگ پڑھیں گے atomic radii in periodic table یعنی periodic table کیا ہوتی ہے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں آور سانی جب کسی آور سانی میں left to right جائیں گے top to bottom جائیں گے تو کتنا بڑے گا کتنا گھٹے گا مان بڑے گا گھٹے گا ان سب پہ ہم لوگ culture چا کریں گے اگلے گلاس میں ٹھیک ہے اس کی جو پی ڈی اپ ہے telegram پہ چینل ہے بی ڈی کڈی ان بی ایس تی جب یہ پوری پی ڈی اپ کمپلیٹ ہو جائے گی لگ بک چار پانچ پیجز کی ہے تب آپ کو یہ پوری پی ڈی اپ شیئر کر دی جائے گی telegram پہ ٹھیک ہے سر تو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر کر رکھیے باقی playlist بنی ہوئی ہے پوری playlist میں لگ بک 20-25 ویڈیوز بن چکی ہیں کمیسٹری کی physics کی ویڈیو بی ڈی کڈی ان بی ایس تی پہ لائی جا رہی ہیں تھوڑا سا لیڈ لطیف ہے معاملہ لیکن بالکل رہا آپ کے پاس چیزے پہنچا ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو کل ملا گیا atomic radius یہ نئی unit start کی یہ تین units آپ کی ہو چکی ہیں چوتھی unit start ہو گئی تو ٹوٹل آٹ ہی ہیں مطلب زیادہ ٹینچن نہیں لینا ہے جلد سے جلد آپ کا سلے بس کرا دیا جائے گا تو کل جب ہم لوگ آئیں گے تب ہم لوگ ٹاپک کون سے ٹاپک پر چرچہ کریں گے کہ atomic radii in periodic table periodic table میں کیا فرق پڑے گا جب ہم ٹاپ ٹو بٹم جائیں گے یا پھر لیٹ ٹو رائٹ جائیں گے بس دوستو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کلیجئے ہم ملتے ہیں اور پرانے ہیں تو نوٹیفکیشن بیل کو آن کلیجئے جس سے جیسا ہی ویڈیوز آئے ترنت آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے بس دوستو پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے